مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سماعت کے لیے تین رکنی بینچ تشکیل چیف جسٹس کی سربرہائیمی بینچ سترہ اکٹوبر کو کیس سنے گا درخواست سابق صدر سپریم کورٹ پار عابد زبیری نے دائر کی چیف جسٹس کا نوٹیفکیشن چوبیس اکٹوبر تک ہونا چاہیے قانون ہے سینئر ترین جج چیف جسٹس ہوگا تو ایسا ہی ہوگا بجسٹر گوھر نے کہا مسابدہ مل چکا مشاورت سترہ اکٹوبر کے بعد ہوگی پی ٹی آئی کی گلگار روکنے کے لیے ریاست پوری اطافت استعمال کرے گی وزیر دفاع حاجہ آسف کا اعلان اینگلیہ سے اتجاج کا اصفل نوٹس لینے کا مطالبہ ایسا نے بار مولے کراچے کے دیشتگردی اور پی ٹی آئی کی سیاست دیشتگردی دونوں کا سکرپ رائٹر ایک ہی ہے عزمہ بغاری نے کہا کہ تحریک انتشاہ نے ریاست کی غلاب اعلان نے جنگ کیا اور وزیراعظم شہبان شریف کا جنہ کنونچن سنٹر کا دورہ شنگھائی تابن تنظیم جناس کی انتظامات پر اتمنان کا اظہار وزارت خارجہ کے حکام اور چیئرمن سی ڈی اے کی بیپنگ ہیرلائنز آپ نے جانی روح کرتے ہیں اب تفصیلی خبروں بھی جانی سنچر چاند کا ہائر سیکنڈر سکول بنیادی سہولتوں سے محروم مزید بتا رہے ہیں ایون ٹی وی کے نمائندے ایرفان موگل سنچر چاہاں گا ہائر سکول بنیادی سہولتوں سے محروم نہ لائٹ نہ پنکھے چلنے جیسے نہ سفائز سترائے اور تو اور سکول کے چھتے بھی ٹوٹ پوٹ کے منظر دکھانے لگے سکول کے بچوں کا اڈپٹی کمیشن ٹرنلیر سے مطالبہ ہے کہ ہمیں سکول میں فنیچر پنکھے لائٹ کے انسام کر کے دیا جائے کچھ بات کریں شہودہ کارساز کی یاد میں ہیدر آباد میں ہونے والی جلاس کے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی زلہ سجاول کی ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس پی پی آفیس سجاول میں صوبائی وزیر بورڈ انڈ ریوینیو سنٹر پیپلز پارٹی کے زلی صدر محمد علی خان ملکانی کی زرستدارت منعقید ہوا پیسلہ کیا گیا سنہے کارساز کی یاد میں اٹھانہ اکتوبر کو ہیدر آباد میں ہونے والی جلاس میں بھرپور شرکت کر کے اس ثابت کریں گے کہ زلہ سجاول ہمیشہ سے پاکستان کی پلز پارٹی کا گھر رہا ہے آج بھی پاکستان کی پلز پارٹی ہی جہمہوریت کی علمبردار اور ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور ویہاری میں وزیعالہ پنجاب مریم نواز شکر کی طرف سے ڈپٹی کمیشنر ویہاری عمرانہ توقیب نے نو طالبات میں کیپ تک سنگ کیے طالبات نے وزیعالہ پنجاب مریم نواز شیف کا شکریہ ادا کیا ڈپٹی کمیشنر ویہاری عمرانہ توقیب نے ایک سپیشل طالبہ کو اپنی کرسی پر بٹھا کر ٹیپ دیا سکولز کی نو طالبات نے بیداری انجیو کے ذریعے ٹیپ کی ڈیمانڈ کی تھی سی ای او ایڈوکیشنر محمد سیید ٹی ای ای او سیکنڈری شاسیہ انور اور بیداری پروچیکٹ آفیسر ہمیں بھی اسموں کے پر موجود تھے ڈپٹی کمیشنر امرانہ توقیر کا طالبات کے ساتھ اسحار شکر بچیوں سے سکول کے بارے میں دریافت بھی کیا گیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے پولیس تھانہ محمد پور دیوان کی زبردست کاروائی تھانہ محمد پور دیوان میں نوجوان کرائم فائٹر ایسی چو ملک شاہد اقبال ملا نے تائنات ہوتے ہی چور ڈکیٹوں کو رائی راست پر لانے کے بعد ایک اور کامیابی اپنے نام کر لی اڈہ چراغشہ کا بدنامے زمانہ سابقہ رکارڈ یافتہ منشیات فروش محمد زائد اوف گولہ کیچی نے منشیات فروشی سے ہمیشہ کیلئے توبہ اتیار کر لی مزید کیا تفصیل ہے جان دیتے ہیں ہمارے نمائنے جنید احمدانی سے جنید بتائیے کا تمام تر تفصیل کے حوالے سے جب بلکل پولیس تھانہ محمد پور دیوان کی زبردست کاروائی تھانہ محمد پور دیوان میں نوجوان کرائیم فیٹر ایسے چو ملک شہد اقبال ملانہ کے تینات ہوتے ہی چوڑ ڈکیت تو رہ راست پر آنے لگے اس کے بعد ایسے جو تھانہ محمد پور دیوان ملک شہد اقبال ملانہ کے بھارپور کریک ڈاؤن کے نتیجے میں تھانہ محمد پور دیوان کے علاقے اڈہ چراکشاہ کا بدنامے زمانہ سابقہ ریکارڈی آفتہ منشیات فروش محمد زہد اور فگولہ والد محمد رمضان قوم کھیچی نے ایسے چوٹھونا محمد پور دیوان ملک شہد اقبال ملانہ کے زیرے نگرانی اور اسسسٹن سابق انسپیکٹر ملک شہد کھیچی انچارج سیکیورٹری ملک حفیظ اللہ کھوکر کیاسی اور سماجی سقسیات سید جند وڈا شاہ بخاری علاقے معززین ناصر کھیچی خالد کھیچی وغیرہ کی موجودگی میں کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا کر خد کے دل سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے منشاعت فروشی سے توبہ اختیار کر لی اور ایک اچھا شہر بننے کی یقین دیانی کرائی اور میڈن مینگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں آج سے حال فٹا کر توبہ کرتا ہوں میں ایندہ ایسا مکروض دھندہ نہیں کروں گا اور میں تمام مقدمات میں بری ہوں میں بیان حلفی متلکہ تھانے میں جمع کروا چکا ہوں اور ایندہ حق حلال کی میند کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا آگے بڑھتے ہوئے اگر آپ کو بتائیں نواب بلی محمد سے تو نواب بلی محمد کے قریب حالیہ باری سے کنڈو کلھوڑو روڈ مکمل طور پر زبوں حالی کا شکار ہے علاقہ مکین بہت پریشان ہیں کنڈو کلھوڑو روڈ کئی دیہات کو نواب بلی محمد شہر سے ملاتی ہے سڑک کی خستحالی کے باعث علاقہ مکین ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کو بھروقت خسپتال پنچانے سے کاثر ہیں جبکہ گاؤں لالبکش بروہی کنڈو کلھوڑو گاؤں سمیت مختلف دیہاتوں کے سینکڑوں طلبہ کو حصول تعلیم کے لیے نواب بلی محمد شہر سمیت دیگر شہروں کے سکونوں اور کالجوں تک مہنچنے میں دشواری کا سامنا ہے علاقہ مکینو نے ہلکہ منتخب نمائن جو اس سے مطالبہ کیا ہے جلد روڈ تعمیر کیا جائے ایون ٹی وی کی نیوز سٹوڈیو سے پیل بک کے لیے اتنا ہے مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر